ہبلی کی درگاں سید شاہ محمود شاہ قادری کے تعلق سے تاج الدین قادری نے نیا ویڈیو ریلیس کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے ویڈیوز کو توڑ مرود کر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کہا اس تعلق سے نئے وضاحت انہوں نے پیش کیے ہیں آئی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں ناچیز حقیر فقیر سید شاہ محمد تاج الدین خادری سرجادہ نشین آستانہ خادریہ چاند پیز تو من کرتا پٹا پاڑا وہ ہبلی میں ضروری اعلان یہ ہے کہ آج جو ہے بروز سنیچر چوبیس ڈیشمبر باوقت تین بجے میں اپنی میری اس بات کو گفتگو کو ریکارڈ کرا کے آ اوام الناس کے بیچ میں بھیج رہا ہوں اب تک میری جتنے ویڈیو ویرل ہوئے ہیں اس میں کچھ جگہ کارڈ چھارٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بد امنی پھیلنے کے گنجائز زیادہ رہتی ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے میں نے جناب عبدالحکیب ہندزگری صاحب صاحبیخ وزیر ریاست کرنا ٹکا صدر انجمن اسلام محمد یسوف سونور صاحب ان کے کمیٹی کے حباب ترگاں کمیٹی کے منہ حبرلی صاحب الطاف قطور، الطاف حلور، مزہر خان، وحام اللہ، بشیر گڑمال، بھلا سیٹ اور دیگر کئی حضرات علماء اور مشایخ مل کر ہم لوگ میرے مکان پہ بات کیے کہ 21 تاریک کو یہ بعد مغرب بات ہوئی 22 تاریک کی رات کو حضرت سید محمد شاہ خادری المعروب محمد شاہ خادری رحمت اللہ علیہ بحری دیورکپ کی مزار کا جو معاملہ تھا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت وقت نے ڈی سی کے ذریعے درگاں اور مسجد کو شہید کرنے کا فارمولا بنا ہوا تھا مسجد اور درگاں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے احبابوں کے ساتھ شہر کے تمام خائدین ذمہ دار علماء مشایخین کو لے کر یہ فیصلہ طے پایا کہ اس ناچیس کو اس کے ذمہ داری سوپی گئی مسجد تو حکومت نے اسے اپنے ذریعے اس کو شہید کیا اور بارگاہ کو شہید کرنے کا معاملہ تھا تو وہ لوگ ان کے ہاتھوں نہیں کرنا مدرگوں کی مقام و مرتبے کا معاملہ ہے تو ہم لوگ خود ہی اسے برچر کا رنجمند کے صدر ہو یا ذمہ دار ہو یا کمیٹی کے لوگ ہو تمام لوگوں نے فیصلہ لیا کہ بھئی اس بارگاہ کی تقدس کا خیال کرتے ہوئے مزار مبارک کو دوسری جگہ سامنے ایک پندرہ سے بیس خدم پہ اس کو شفٹ کیا جائے اب شفٹ کرنے کے معاملات میں ہم لوگ وہاں پہل پہل رہے اور آگے رہے اتفاق سے کیا ہوا کہ رات کے دو بجے مزار مبارک سے جس میں اقدس کو جیسے کفر میں لگتا ہوا تھا اس کے اوپر ہری چادر ڈال کر وہاں جتنے علماء مشاہق اور عاشقان اولیاء تھیرے وہ لاش مبارک ہے کو جست خاکی کو لے کر نکلے اور میں اب وہی سبسونور صاحب دوسرے باپ کنارے بیٹے ہوئے تھے تو ہم لوگ فوراں اٹھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے تو سامنے جیسے آئی باڑی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور میری ویڈو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے سے ویڈو ریکارڈنگ کی گئی ہو میرا سر اور ٹوپیا آپ کو باختہ نظر آتا ہے یہ مہیوں برکے پتا چلتا ہے اور جیسے لائے وہ لوگ اسی طرح جہاں نہیں خبر کھو دی گئی تھی اس میں رکھا گیا اب جب جب مجھے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئے آپ لاش دیکھے کیا چہرہ دیکھے کیا تو میں جواب کہہ دینا اب جن کے بھیجاں میں نہیں جا رہا تو میں کیا کروں اور اس کی صفائی دینے کے لئے میں جب جاتا ہوں تو وہ میری بات کو کاٹ کر دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں میں جس انداز سے وہ علی کی بارگاہ سے اس لئے کہ میں اس بزرگ کی اخیدت میں میرے آخا کی مزار مبارک کی زیارت ونیس سو نوود میں کر چکا ہوں سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے اخیدت کا معاملہ ہے اور یہ بزرگ جو ہے ہمارے پرفیز بزرگ ہیں حبلی دھرواڑ کے عوام اطراف و اکناف کے ہندو مسلمان تمام لوگ اس بارگاہ کو حضرت جی دیتے ہیں اور اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے جب ہمیں کوئی تاریخی معلومات کے لئے جب پوچھتے ہیں تو جواب دینے کے درمین میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بولنے کو آپ کے سننے کو فرخ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ نہ دہن دے اور کوئی آدمی اگر آپ کو کسی بات کی شکایت کرتا ہے تو اس گنے گار کے پاس بھیجو میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں رہا معاملہ عبدالرک کا جب سے وہ حضرت کا عرش شروع ہوا ہے تب سے میرے والد اس بارگاہ کی سندل مالی کرتے آئے ہیں اور آج بھی کوئی بھی کمیٹی وہاں آتی ہے تو والد صاحب کے بعد میرے پیر مرشاہ سیشاہ محمد محمود باشا خادی المعروب باشا پیرا رحمت اللہ علیہ اس بارگاہ کی سندل کی کاروائی انجام دیتے آئے ہیں اور ان کے وسال کے بعد دس سال سے یہ گنے گار انجام دے رہا ہے اب اس سے بڑھ کر میں کیا صفائی دوں عوام الناس سمجھیں کسی کے بات میں بھیکاوے میں نہ آئیں ولی کا مقام و مرتبہ الگ ہے اگر ان کی ذات میں میں ہو تم ہو کوئی بھی ہو اگر چھیڑ شاڑ کرتا ہے انہیں دنیا میں جوتیاں کھانے والا آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان کرام کی توہین و تظلیل برداشت نہیں کرتا کلن نفس زائخت الموت ہر انسان کو موت کا مزا چکنا ہے فسکرونی اسکرکن وشکرولی ولا تکفرون تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ولیہ جب باہیات رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب انہوں پردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کراتا ہے تو ایسی بابر کا شخصیت بذرگ کے بارے میں اگر کچھ بولے سے پہلے ہم ہو یا آپ ہو سوچیں اور حضرت کے بارے میں جو بھی اگر معلومات اگر آپ کو نہیں ہیں تو مسئلیں یا اگر آپ کو معلومات ہے تو مجھے دیں کیونکہ میں تاریخ دا ہوں میں تاریخ لکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اسی کے ذریعے میں آپ تمام لوگوں کو اعلان کر رہا ہوں کہ خدیم دھاروار جلے کی میں اولیاء اللہ کی تاریخ لکھ رہا ہوں اور چند جو لوگاں ڈوپلیکٹ لوگاں ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے کیسا بدنام کرنا یہ ان کی سوچ ہوتی ہے ہم نہ کیا بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں کربلا میں لڑے سو خاندان کی اولاد کربلا میں باہت ترتے سامنی لشکر لاکھوں کا تھا تب بھی ہمیں نہیں گھبرائے تو ہم نہ یہ چیزوں سے ڈرانا نہیں اور وہ ولی کی سندل کی کاربائی میچ کرنے والا تم نہ چانس نہیں ملتا شکریہ